معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وولیم نمبر چار سترہ شعبان المعظم سن چودہ سو انی سجری مطابق سات دیسمبر سن انیس سوٹھانوے عیسوی بروس پیر بعد نماز سہر الحمدللہ البارئی البریات وعالم الضواہری والخفیات المطلع علی الضمائر غنیات احاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحکما يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون به علما وما يعزب عن ربک من مثقال ذرہ في الارض ولا في السماوات لا تدرکه لبصار ولا تغیره الدهور والعصار ولا تتوہمه الظلون والافکار وكل شيء عنده بمقدار تعالى عن مشابهة المخلوقات اتقن ما صنعه واحكمه واحصا كل شيء وعلمه وخلق الانسان وعلمه وكرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات احمده سبحانه وحمدا يملو الكائنات واشكره شكرا ننال به من واسع فضله جزیل الهبات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في لبوبيته وإلهيته وما له من الكمالات شهادتا مبراتا من الشرك والشكوك والتوہمات ارجو بها النجاة من النار والفوز بالجنات واشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله سید السادات وصاحب الایات البينات والبراهین القاطعات والخوارق المعجزات اللہم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلا آله واصحابه الایمة الهدات اولی الفضائل والكرامات اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لسانی افقه قولی علم الانسان ما لم يعلم رب زدن علما خواتین و حضرات آپ حضرات کے سامنے سلسلے گفتگو یہ چل لہا تھا کہ آفتاب و مہتاب کے خدا نے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر نبی کریم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف باون سال کی تھی مدینہ منورہ کی جانب حجرت کرنے سے پہلے پہلے معراج پر بلوایا اور معراج پر بلوا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام کے تمام لوگوں کو تمام مخالفین اسلام کو تمام معاندین قرآن کو تمام دشمنان ایمان کو یہ بتا دیا کہ یہ پیغمبر اور یہ رسول جس کو تم گالیاں دیتے ہو تحمتیں لگاتے ہو عیب لگاتے ہو ظلیل حقیر سمجھتے ہو دعیف اور کمذور سمجھتے ہو میرے نبی کہ اس رسول کا مقام اتنا بڑا ہے کہ میں نے اس کو مراج پر بلوا کر ایسی خصوصیت عطا فرمائی کہ جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی اس لیے تمہارا اس پیغمبر کو گالیاں دینا اس پیغمبر کو برا کہنا اس پیغمبر کے اوپر بہتان لگانا بہتان باندھنا ایک بیکار فضول چیز ہے تمہیں تو چاہیے کہ اس عظیم الشان فقیم الشان پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور اس کی اطاعت کرو فرما برداری کرو تابداری کرو جیسے جیسے یہ کہے ویسے ویسے کرو اور جن جن چیزوں سے منع کرے انہوں چیزوں سے رک جاؤ کہ تمہاری سرداری اور تمہاری عزت اسی بات میں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بن جاؤ پرستار بن جاؤ متعلقین میں سے بن جاؤ کہ حضور کی اتباع کیے وغیر اب نہ دنیا میں نجات ہے نہ قبر میں نجات ہے نہ آگ بن ہو جانے کے بعد نجات ہے اور نہ آخرت میں نجات ہے اب تو قیامت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ نبوت اور سکہ رسالت چلتا رہے گا کہ میرے آقا کا سکہ نبوت کھٹلا نہیں ہے اس لئے اس کا دور تو برابر چلتا رہے گا اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری سبحانہ وتعالی نے معراج پر بلوالیا اور آنن فانن یہ کام کروا دیا کہ کچھ دیر نہ لگی سبحان اللہ یسرہ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اَلَّذِي بَارَكْنَا یعنی ملکِ شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المغدس میں پہنچا دیا گیا چنانچہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے گدرے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کا انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جھوٹا واقعہ ہے ایک انسان کس طرح دمین سے آسمان تک جا سکتا ہے پھر ساتوں آسمانوں کو پار کرنے کے بعد ساتوں آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد کس طرح وہ صدرت المنتحہ تک جا سکتا ہے اور صدرت المنتحہ سے بھی آگے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کر سکتا ہے اور باری تعالی سے ملاقات کر سکتا ہے لہذا یہ واقعہ تو بھئی جھوٹا واقعہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے دنیا کے اندر بہت سے لوگ آج بھی اس کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے مو پر آپ کے سامنے اس عظیم واقعہ کا انکار کیا مکہ مکرمہ کے کافروں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے تم کس طرح آنن فانن رات و رات رات کے قلیل حصے میں رات کے تھوڑے سارے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ گئے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے چنانچہ ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا اور آج تک برابر اس کا انکار کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرات چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا انکار کرنا اس سے کفر لازم آتا ہے آدمی آپ ذرا غور فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ کس طرح بے لگام بن جاتا ہے اور کس طرح نہ خدا کو چھوڑتا ہے نہ پیغمبر آدم کو چھوڑتا ہے ارے جو ذات گرامی کھلائے پلائے پہنائے بچے دے آل اولاد دے لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ اس کو بھی برا کہہ دیتے ہیں زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں سرکشی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں بغاوت کرتے ہیں حالانکہ باری تعالی سے یہ انسان کیا مقابلہ کرے گا اس کا معمولی سا فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ بستیوں کی بستیاں وہ جناب اپنی طاقت قوت سے الڈ دے پلڈ دے جیسا کہ قوم لوت کے ساتھ حضرت جبریل علیہ الصلاة والسلام نے یہی معاملہ کیا بہرحال سرکش بننا دشمن اسلام بننا دشمن قرآن بننا دشمن رسول بننا دشمن نبی بننا کوئی اچھی چیز نہیں حد سے آگے قدم بہا دینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہے یہ بہت بڑی بات ہے اس دائرے خدا سے آگے نہ بڑھے اس دائرے خدا سے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھائے ورنہ اللہ تعالی کا غصہ پھر لازم آتا ہے سرکش بننا یہ بے انتہا بری چیز ہے پرانے زمانے کے اندر بھی جن جن لوگوں نے سرکشی کی اور اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کو مارا توڑا ان پر لاتھیاں برسائیں ان پر پتھروں کی بارش کی اور ان لوگوں کے راستے میں رولے اٹکائیں اللہ نے پیغمبروں کو تو کامیاب کر دیا اور رہتی دنیا تک کلی ان کو اپنے غضب کا شکار بنا دیا اللہ تعالی کے غضب کا شکار بننا اور باری تعالی کے غصے کا شکار بننا کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے آدمی اس طرح کے عمال کرے اس طرح کے عقائد رکھے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کی جانب متوجہ رہے اور باری تعالی اس کے اوپر نظر کرم برابر کرتا رہے لیکن لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان لوگوں کا عمل اس بات پر رہتا ہے بلکل آزاد بن کر رہتے ہیں گویا کبھی موت آنے ہی نہیں ہے خدا کو بھول کر بات کرتے ہیں قبر کو بھول کر بات کرتے ہیں قیامت کے حساب کتاب کو بھول کر بات کرتے ہیں حالانکہ ابھی اگر ملک الموت آ جائے اور روح نکال لے تو انسان کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے آدمی جناب جائدات خریدتا ہے باغات خریدتا ہے لیکن اس کے بعد فوراں دنیا سے چلا جاتا ہے ایسے واقعات دنیا کے اندر رو نمہ ہوتے رہتے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سرکش نہ بنائے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ پروردگار سرکشوں کو بے لگام نہ کر بلکہ سرکش لوگ دائرے کے اندر رہیں مخالف لوگ دشمن لوگ دائرے کے اندر رہیں ایمان والے بندے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر تیری بنائیوی زمین کے اندر سرکش لوگ عام ہو گئے تیرے دشمن عام ہو گئے اور ان کی زبان بے لگام بن گئی تو دائر سی باتیں کہ پھر دنیا میں فساد آئے گا وہ ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان سرکشوں کو بے لگام مت بنا کہتے ہیں سرکشوں کو الہی نہ کر بے لگام سرکشوں کو الہی نہ کر بے لگام تو ہے مالک ہمارا تیرے ہم غلام اے خدا ہر طرف ظلم کا راج ہے اے خدا ہر طرف ظلم کا راج ہے جو ہے ظالم وہی صاحبِ نام ہے عدل پامال ہے رحمتہ راج ہے عدل پامال ہے رحمتہ راج ہے بے قصوں پر تشدد رواہ آج ہے جو جتنا زیادہ کمزور ہوتا لوگ اس کمزور کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اتنا ہی زیادہ اس پر ظلم کرتے ہیں اور کوئی تنفن کرنے والا آدمی طاقتور آدمی اگر مقابلے پر آجائے تو پھر ناک نیچی ہو جاتی ہے عدل پامال ہے رحمتہ راج ہے بے قصوں پر تشدد رواہ آج ہے ظلم کرتے ہیں جو ان سے لے انتقام ظلم کرتے ہیں جو ان سے لے انتقام تو ہمارا ہے مالک تیرے ہم غلام بوجھ ہم پر نہ رکھ جس کی طاقت نہ ہو بوجھ ہم پر نہ رکھ جس کی طاقت نہ ہو کام وہ تو نہ لے جس کی ہمت نہ ہو اس جہاں میں ہماری بریگت نہ ہو اس جہاں میں ہماری بریگت نہ ہو غیر کے سامنے ہم کو ذلت نہ ہو ساری دنیا ہمارا کرے احترام ساری دنیا ہمارا کرے احترام تو ہمارا ہے مالک تیرے ہم غلام اور ظاہر ہے کہ جب بندے نے اپنی غلامی کا اقرار اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات گرامی کے سامنے کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے اونچا سب سے اعلا سب سے بالا سب سے برطر آقا تسلیم کر لیا تو وہ غلام اپنی تمام تر شکایت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور حکم بھی یہی ہے کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو اذا سألت فسعل اللہ جب کوئی سوال کرنا ہو تو باری تعالیٰ ہی سے سوال کرو بہرحال اس معراج کے واقعے کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے کے اندر بھی ہوا اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں تمام قادیانی اس معراج کے منکر ہیں وہ اس معراج کو مانتے نہیں تسلیم نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو دائر سی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کسی طرح سے بھی باری تعالیٰ سے مقابلہ کوئی بھی انسان کوئی بھی ذات کرنے کے قابل نہیں ہیں بڑے بڑے مخالفین نے اس کی گواہی دی ہے یہ بات الہدہ ہے کہ آدمی اپنے ڈھیٹ پن کی بنیاد پر اس فضیلت کا انکار کر بیٹھے پر جو حقیقت ہے وہ تو زبان پر آہی جاتی ہے مخالفین نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ ہاں معراج کا واقعہ پیش آ رہے ہیں بیت المقدس کا سب سے بڑا عالم مسجد اقصہ کا سب سے بڑا عالم جو وہاں پر سب سے اونچا مقام رکھتا تھا اس نے روم کے بادشاہ کے سامنے بیان کیا کہ اے روم کے بادشاہ میں اس رات سے واقف ہوں جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلوایا گیا حالانکہ دیکھیں وہ عیسائی تھا اور روم کا بادشاہ وہ بھی عیسائی تھا مسلمان نہیں تھا پر جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے الفغل ما شہدت بھی الاعداء حقیقی فضل و کمال وہ ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دیں روم کا بادشاہ اس بہت بڑے عیسائی عالم کی جانب متوجہ ہوا اور بادشاہ روم نے اس بڑے عیسائی عالم سے سوال کیا کہ آپ کو میراج کے واقعہ کا علم کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا ذرا آپ اس کی تفصیل بتائیے اس کی وضاحت کیجئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر بلوایا گیا آپ ذرا اس کی وضاحت کیجئے اس کی تشریح بیان کیجئے وہ عیسائی بڑا عالم بولا کہ اے بادشاہ روم میں اس زمانے میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر بلوایا گیا بیت المقدس اور مسجد اقصہ کا خادم تھا میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے مسجد اقصہ کے تمام دروازے بننا کر دوں عادت تھی میری کہ ہر دروازے کو چیک کرتا تھا کہ کوئی دروازہ کھلا تو نہیں رہ گیا تمام کے تمام دروازے بن کر کے سوتا تھا میں عراض کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلوایا گیا اور خانہی کعبہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا اے روم کے بادشاہ اس میراج کی رات میں نے اپنی عادت کے مطابق مسجد کے تمام دروازے بن کر دیئے لیکن اے بادشاہ ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا میں نے بہت کوشش کی کہ دونوں طرف کے کیوال بن کر دوں لیکن وہ ایک دروازہ مسجد اقصہ کا بیت المقدس کا مجھ سے بند نہ ہو سکا تو میں نے اپنے عملے کے لوگوں کو بلایا اور مزدوروں سے کہا اپنے ماتحیتوں سے کہا کہ دیکھو جی یہ بیت المقدس کا ایک دروازہ مجھ اکیلے انسان سے بند نہیں ہو پا رہا ہے ویسے میں نے سارے دروازے بند کر ڈالے ہیں لیکن یہ ایک دروازہ ایسا ہے کہ میں نے انتہائی کوشش کر کے دیکھ لی یہ دروازہ بند نہیں ہو پا رہا آپ لوگ بہت ہیں کوشش کر کے دیکھ لی جی ہو سکتا ہے کہ بہت سے آدمیوں کی کوشش کرنے سے وہ دروازہ بند ہو جائے لیکن بھئی وہ دروازہ تو جب بھی بند ہوتا جب اللہ چاہتا اللہ کے چاہے بغیر وہ دروازہ اتنے کثیر مزدور اتنے زیادہ مزدور کیسے بن کر سکتے تھے اگر ساری دنیا کی تمام مخلوقات مل کر اللہ کا مقابلہ کرنا چاہیں تو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان تمام مزدوروں نے مل کر کوشش کی کہ کسی طرح اس ایک دروازے کو بند کر دیں یہ میراج کی رات کا واقعہ سنا رہا ہوں مگر ان تمام مزدوروں سے تمام لوگوں سے بھی طاقت لگانے کے باوجود وہ دروازہ بند نہ ہو سکا ارے کیسے بند ہوتا اس رات تو میرے آقا وہاں تشریف لانے والے تھے وہ دروازہ تو کھلا رہنا تھا تمام مزدوروں نے اپنی تمام طاقت لگا ڈالی لیکن اس دروازے کے کیوار اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے ایسا معلوم ہوتا تھا ان مزدوروں کو کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہی ہیں لیکن پہاڑ ٹس سے مس نہیں وہ دروازہ ٹس سے مس نہیں وہ عیسی عالم روم کے بادشاہ کے سامنے سنا رہا ہے کہ میں نے آجیز ہو کر کاری گھروں کو بلوایا اور جو لوگ لکڑی کا کام جانتے تھے بڑھائی حضرات ان کو بلوایا کہ ہو سکتا ہے بھئی دروازے میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو کوئی لکڑی اپنی جگہ سے سرک گئی ہو جس کی بنیاد پر یہ دروازہ بن نہیں ہو پا رہا جو لکڑی کا کام کرنے والا بڑھائی ہے وہ چیک کر کے دیکھ لے وہ کہتا ہے بادشاہ روم کے سامنے کہ میں نے بڑھائیوں کو بلوایا انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان اس کیوال ان اس کیوال کے اوپر دروازے کی عمارت کا بوچ پڑ گیا ہے لہذا اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی ترکیب اور کوئی تدبیر نہیں صبح کو دیکھیں گے صبح کو تو خود بخود بند ہوئی جاتا اس لیے کہ میراج تو رات میں نہیں منٹ جاتی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس دروازے کے لیے کہ بند نہیں ہونا کیونکہ میراج کے دولہ تیرے ذریعے سے اندر تشریف لے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو دیکھیں گے اب تو کوئی صورت نظر نہیں آتی اب تو ساری راتی دروازہ کھلا رہے گا وہ عیسائی عالم بادشاہ روم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کی وہاں اس دروازے کے کھلے رہے صبح ہوتے ہی میں پھر اس دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازے مسید کے پاس یعنی اس مسید اخصہ کے اس دروازے کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روشندان بنا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے وہ جانور کیا تھا وہی براغ تھا کہ جس پر سوار ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئی تھی اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازے کو اللہ تعالی نے شاید اس لئے بن ہونے سے روکا ہے کہ کوئی بڑا نبی یہاں آنے والا ہے اور پھر اس نے بیان کیا کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی یعنی مسجد اقصام نماز بھی ادا فرمائی یہ ایک عیسائی عالم کی شہادت اور گواہی ہے جو اس نے روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کی اور ظاہر ہے کہ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ لکڑی ہو لوہا ہو پتھر ہو جمادات ہو نباتات ہو چرن ہو پرن ہو انسان ہو جنات ہو ملائکہ ہو فرشتے ہو جبریل ہو میکائیل ہو اسرافیل ہو ملک الموت ہو یہ تمام اللہ کے تابے ہیں ان کی پیشانیاں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں یہ اللہ کے حکم کے مغیر ذرہ برابر حرکت نہیں کر سکتے تو پھر وہ لکڑی کا کیوان کیسے حرکت کر سکتا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پروردگار کی دات ایسی ہے کہ تمام مخلوقات کی پیشانیاں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں یعنی اس کے حکم کے بغیر وہ حرکت نہیں کر سکتی لہذا ایک غیر مسلم عیسائی بڑے عالم نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے گدشتہ درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہاں تک واقعہ بیان کر دیا تھا کہ ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور پھر ساتھویں آسمان سے گدرنے کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے اور صدرت المنتحہ کے بارے میں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ اس کا ایک ایک پتہ اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتہ اس بیری کے درخت کا میری ساری امت کو ڈھاپ سکتا ہے اتنا بڑا پتہ ہے اس کا ایک اب بتائیے ایک پتے کا یہ حال ہے کہ حضور کی ساری امت اس کے نیچے آ جائے گی اور وہ پتہ پھر بھی جناب بڑا رہے گا تو ظاہر ہے کہ جو اس میں لا تعداد پتے ہیں وہ تو اللہ ہی جانے کہ کتنے پتے ہیں اس کا بنایا ہوا وہ درخت ہے وہ جانے حقیق علم تو اللہ تعالی کی ذات اگرامی کو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے مضمون بیان فرمایا صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور تعجب کی باتی ہے کہ دنیا کی بیری اس بیری کی طرح نہیں ہے دنیا کی بیری اس بیری کی طرح نہیں ہے جو صدرت المنتحہ میں ہے چنانچہ یہ صدرت المنتحہ کا جو مقام ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدرہ کے معنی بیری کے درخت کے آتے ہیں اور اس کو منتحہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ منتحہ کے معنی آخر اور اینڈ کے ہیں یہاں پر فرشتے جا کر رک جاتے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتے فرشتے زمین والوں کے عمال لے کر پہنچتے ہیں اور اسی صدرت المنتحہ پر اللہ تعالیٰ کے عرش آدم سے عقام نازل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے انوار یہاں پر نازل ہوتے رہتے ہیں اس بنیاد پر اس کو منتحہ کہا گیا ہے منتحہ کے معنی آئین اور آخر کے ہیں اور یہ صدرت المنتحہ وہ مقام ہے کہ اس مقام سے آگے کوئی بڑھ کر نہیں گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ یہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس سے آگے بھی بڑھے اور اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے جبریل نے تو وہیں ساتھ چھوڑ دیا تھا صدرت المنتحہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آگے نہیں چلو گے آگے ساتھ نہیں دو گے جبریل نے فرمایا کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبریل اس صدرت المنتحہ کے مقام سے ایک بال کی برابر بھی آگے بڑھے گا تو جبریل جل کر خاک ہو جائے گا یہ تو آپ کا مقام ہے کہ آپ آگے تشریف لے جائیں اللہ تعالیٰ نے میرے مقام سے اوچا مقام آپ کا بنائے آپ تشریف لے جائیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اور اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلامیں فرمائی اپنا دیدار کروایا اور یہ مستقل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کرم نبی افخم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار فرمایا یہ بھی خصوصیت ہے آپ کی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے تو بڑی زد کی تھی کہ پروردگار دنیا میں کوہتور پر مجھے اپنا دیدار کروا دے اپنی ذات دکھلا دے تو کیسا ہے تیری آواز میرے کانوں کے اندر آ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ تیرا کلام جب اتنا میچھا ہے تو تیرا دیدار کتنا زبردست ہوگا لیٰذا اے میرے پروردگار تو مجھے دنیا میں اپنا دیدار کرا دے تاکہ میری فضیلت اور منقبت تمام کے تمام لوگوں کے سامنے آیا ہو جائے زد کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ مجھ کو ہرگید ہرگیز اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہرگید نہیں دیکھ سکتے اور اگر آپ زد کر رہے ہیں تو ذرا آپ کو ہیتور کے اوپر نظر ڈالیے اس پہاڑ کے اوپر نظر ڈالیے اگر یہ پہاڑ ثابت قدم رہے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو سکے تو اے موسیٰ آپ میرا دیدار کر سکتے ہو اور اگر یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے وَوَعَدُنَا مُوسیٰ سَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَا هَا بِعَشِرُمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باری تعالی نے وہاں کو ہیتور پر بلوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زد کر ڈالی التماس کر ڈالی کہ آپ مجھے اپنا دیدار کرائیں اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے حالکہ دیکھو حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں حضرت موسیٰ کو ایک مستقل کتاب دی گئی جس کا نام کتاب التورا تھے وہ بھی اللہ تعالی کی کتاب ہے جیسے قرآن خدا تعالی کی کتاب ہے قال لن ترانی ولیکن انظر الیل الجبل فاین استقا ومکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکھا وخر موسیٰ صعقا فلما فاققال سبحانک تبتو الیک وانا اول المؤمنین اللہ تعالی نے کوہیتور کے اوپر اپنی معمولی سی تجلی بہت معمولی سی تجلی ظاہر فرمائی حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر پیچھے کو گر پڑے اور سارا پہاں ریزہ ریزہ ہو گیا یہ تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتی نائیت فرمائی کہ آپ نے برائے رات اور کہ انسان کی آنکھیں سورج کی روشنی سے مقابلہ نہیں کر سکتی سورج سے اگر کوئی آنکھ ملائے گا تو اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی تید روشنی میں کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا غروب ہوتے ہوئے دیکھ لے طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں وہ تو سورج کی ٹکیا نظر آتی ہے لیکن چاشت کے وقت کے سورج کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں یہ طاقت اور قوت عنایت فرمائی کہ آپ نے برائے رات ان آنکھوں سے دیکھ لیا دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور ظاہرے کے ان ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میراج پر تشریف لے گئے تو اس میراج پر تشریف لے جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی میراج پر گئی اور آپ کا بدن مبارک بھی میراج پر گیا کیونکہ بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو روحانی میراج ہوئی ہے جسمانی میراج نہیں ہوئی شیخ مہی الدین فرماتے ہیں شیخ اکبر قدیسہ سی روح و ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میراج تیتیس مرتبہ ہوئی آپ کی روح نے عالم ملکوت کی تیتیس مرتبہ سیر فرمائی اور ایک مرتبہ آپ کی روح بھی وہاں پر گئی اور آپ کا مبارک بدن بھی وہاں پر گیا شیخ اکبر نے ارشاد فرمایا جلالین شریف کے حاشے میں جلد اول کے حاشے میں صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر یہ مضمون ہے ارشاد فرماتے ہیں محشی کہ قال الشیخ الاکبر قدیس سرہو انہم اعراجہو علیہ السلام اربع و سلاثون مرہ واحدتن بجسد والباقی بروحی تیتیس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میں عراج ہوئی اب سوال یہ ہے کہ صدرت المنتہہ سے آگے بڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گفتگو فرمائی اس گفتگو کے بعد حصے تو بیان کیے گئے مثلا اس کی پوری تفصیل میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں التحیات کا فلسفہ اس کے سٹ کے اندر پوری تفصیل اس کی موجود ہے تمام باتیں شریعت اسلامیہ میں بیان نہیں کی گئیں کہ پیغمبر کے درمیان اور پیغمبر کے خدا کے درمیان راز و نیاز کی وہاں کیا باتیں ہوئیں قرآن نے تو اتنا کہا کہ ہوئی باتیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبُدِهِ مَا أَوْحَا آپ کے پروردگار نے پیغمبر کی جانب جو وہی بھیجنی تھی بھیجی جو کلام کرنا تھا اس نے وہاں پر کیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئیں اللہ تعالی نے اپنی بارگاہ میں ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین عطی خصوصی طور سے مرحمت فرمائے میراج کی رات میں بارگاہِ الہی کے اندر وہ تین خصوصی عطی کیا عنایت کیے گئے نمبر ایک سورہ بقرہ کی آخری عائتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عطا کی گئیں کہ میرے محبوب پیغمبر یہ سورہ بقرہ کی آخری عائتیں خصوصیت سے لیتا جا سورہ بقرہ کی آخری عائتوں میں اسلام کی عقائد اور ایمان کی تکمیل اور اس کے دور مسائب کے خاتمے کی بشارت ہے اس لئے سورہ بقرہ کی آخری عائتیں اسلام کے اندر بہت اونچا مقام رکھتی ویسے تو سارا قرآن ہی بہت اونچا مقام رکھتا ہے قرآن کی ایک ایک آیت بہت اونچا مقام رکھتی لیکن یہ سورہ بقرہ کی جو آخری عائتیں ہیں یہ خاص طور سے میراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں آمن الرسول بما انسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإليک المصير لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لها طاقة لنا به وَعَفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرُحَمْنَا أَمْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اس سور بقرہ کی آخری آیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات میں عطا کی گئی اور دوسرا عطیہ جو اس میراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ خاص عطیہ یہ تھا اللہ کی رحمت خاص نے خوشخبری سنائی میرے آقا کو کہ اے محمد تیری امت میں سے جو آدمی شرک اسے بچے گا کفر اسے بچے گا بس سمجھ لیں اس کے لئے میری مغفرت یقینی ہوگی بس وہ کافر نہ ہو مشرق نہ ہو اگر کوئی کافر ہوگا کوئی مشرق ہوگا تو اس کی بخشش نہیں لیکن کتنے ہی بڑا گنے گار ہو صغیرہ گناہ ہو کامبار ہو کبیرہ گناہ ہو کامبار ہو زینہ بھی کیا ہو چوری بھی کی ہو ڈکیٹی بھی ڈالی ہو نقب زنی بھی کی ہو ماباپ کے حقوق بھی جناب طلف کیے ہو یا اولاد کے حقوق طلف کیے ہو نمازے بھی چھوڑی ہو زکاة بھی نہیں دی ہو حج فرض ہو جانے کے بعد حج بھی نہیں کیا ہو اسی طرح اور دوسرے برے عامال کیے ہو اگر دعا سو ٹپکا کر سچے دل سے میرے سامنے میری رحمت کی بھیک مانگے گا اس کی جھولی بھر دوگا اے محمد یہ خاص آتیاں آپ کو دے رہا ہوں اپنی امت کے گنے گاروں کو جا کر یہ خوش خبری سنا دینا کہ گھبرائیں ہی نہیں کیونکہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے میں بڑے بڑے گناہوں کو جناب مغفرت کا پروانہ قیامت کے میدان میں جاری کروں گا اور اے محمد تجھ کو بھی رسوہ نہیں کروں گا تیری امت کو بھی رسوہ نہیں کروں گا یہ دو عاتیہ اللہ تعالی نے عطا فرمائے اور تیسر عاتیہ جو اللہ تعالی کی بارگاہ سے خصوصی طور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ نماز کا عاتیہ تھا اللہ تعالی نے یہ تیسر عاتیہ نماز کا عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر پچاس وقت کی نمازیں میں نے تیرے اوپر اور تیری امت پر فرض کر ڈالی پچاس وقت کی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ الہی سے لے کر نیچے اترے ساتھویں آسمان پر گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن چھٹے آسمان پر جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے ملاقات ہوئی تھی موسیٰ نے ایک دم دامن پکڑ لیا کہ کیا ملا بتاؤ تو سہی اے محمد بتاؤ تو سہی اللہ نے کیا وعدہ فرمائے آپ سے اور آپ کو کیا کہے چیز خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی بتا کر جائیے موسیٰ کو حضرت ابراہیم نے کچھ بھی نہیں پوچھا ساتھویں آسمان پر حضور ساتھویں آسمان سے چھٹے آسمان پر آگئے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام سے مہا ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھ ڈالا کہ آپ کو کیا حکام عطا ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے اوپر پچاس وقتوں کی نماز لاغو کر دی ہے پچاس وقت کی نماز میری امت پڑھے گی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجی میں نے اپنی امت کا یعنی بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر ڈالا ہے میری امت کے اوپر تین ٹائم کی نماز فرض تھی میری امت تین وقتوں کی نماز نہ پڑھ سکی تو آپ کی امت تو اور بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کے بڑھاپے میں آپ کی امت ہے لہذا آپ کی ضعیف کمزور لاغر امت پچاس وقت کی نماز کیسے ہدا کرے گی میری امت تو بنی اسرائیل تو تین وقتوں کی نماز نہ پڑھ سکے اس کی پابندی نہ کر سکے آپ کی امت سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور واپس جانے کے بعد حرص کیجئے کہ پروردگار ان نمازوں کے اندر آپ تقفیب فرما دیں پچاس میں سے کچھ کم فرما دیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَفَرَضَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلَاةً فَنَزَلْتُ حَتَّاً تَحَيْتُ الٰى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً قَالَ اِرْجِعْ لَى رَبِّكَ فَسَلُوا التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ وَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ الٰى رَبِّي فَقُلْتُ اَيْ رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَحَتَّ عَنِّي خَمْسَا فَرَجَعْتُ الٰى مُوسَى قَالَ مَا فُعِلْتَ قُلْتُ قَدْ حَطَّ عَنِّي خَمْسَا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَارْجِعْ لَى رَبِّكَ فَسَلُوا التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعْ بَيْنَ رَبِّي وَبَيْنَ مُوسَى وَيَحُطُ عَنِّي خَمْسًا خَمْسًا حَتَّى قَالَ يَا مُحَمَّدْ هِيَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِكُلِّ صَلَاةٍ عَشَرٍ فَتِلْكَ خَمْسُونَ صَلَاةً حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنگے بھیجا کہ جائیے کم کروا کر آئیے اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دی پیتالیس رہ گئی پانچ نمازیں کم کر دی پیتالیس رہ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کتنی نمازیں کم ہوئیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پچاس میں سے پانچ نمازیں کم کر دی اور پیتالیس باقی ہیں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ واپس جائیے پیتالیس نمازیں بھی آپ کے امت نہیں پڑ سکے گی چنانچہ پھر واپس بھیج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور ارشاد فرماتے ہیں علیہ السلام کہ میں برابر اپنے رب کے درمیان اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا پانچ پانچ نمازیں اللہ کم فرماتے رہے وَيَحُدْتُ عَنِّي خَمْسًا خَمْسًا پانچ پانچ نمازیں کم فرمائی کم کرتے 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 پچاس میں سے پائتالیس ماف کر دیں اور فرمایا کہ پانچ نمازیں ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پھر واپس آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی پوچھا کتنی رہ گئیں میں نے کہا کہ اے موسیٰ پائتالیس ماف کر دیں پانچ رہ گئیں ہیں رات اور دن میں حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ واپس آئیے پانچ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی اور واقعی صحیح فرمایا تھا حضرت موسیٰ نے دیکھ لیجئے مسجدیں خالی ہیں مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں اور عورتیں گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتی میک اپ خوب کریں گی اگر دینی مجلس میں بھی جائیں گی تو خوب جناب میک اپ کر کے جائیں گی ناخن پالش لگاتی ہیں ناخن پالش جو عورت لگاتی اس کا وضو نہیں ہوتا اور جب اس کا وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی ہوت پالش لگاتی ہیں میک اپ کر کے جاتی میک اپ کے معنی ہے اوپر کی بناوٹ ارے اندر کی بناوٹ حاصل کرو اندر کی خوبصورتی ہوگی تو چہرہ منون نظر آئے گا اور یہ میک اپ کو چہرے کو اور بگاڑ دیتا ہے جلد کالی کر دیتا ہے خال اور کالی پڑ جاتی جو عورتیں زیادہ میک اپ کرتی ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اندر کی خوبصورتی کب پیدا ہوگی اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کا نور جب چہرے پر آئے گا تو ہر عورت دیکھنے کے بعد یہ کہے گی کہ واقعی اس عورت کا چہرہ بڑا منور ہے حالانکہ کالی کا لوٹیہ پر دیکھتے بنتا ہے کہ واقعی یہ عورت صاحب نور ہے اس کی آنکھوں میں نور اس کی ناک پر نور اس کے رخصار اوپر نور گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگانے سے یہ کیا گوبر مٹھائی بن جاتا ہے نہیں گوبر تو گوبر ہی ہے آپ بے نوازی ہیں مثال کے طور پر اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اوپر سے بناوٹ ہو رہے اوپر سے کریم پاوڈر لگ رہا ہے بیکار ہیں یہ یہ تو گوبر کے اوپر ایسا ہے جیسے چاندی کا ورق کوئی لگا دی تو وہ گوبر گوبر رہے گا وہ کبھی برفی نہیں بنے گا وہ کبھی گلاب جامن نہیں بنے گا عرص کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ واپس تشریف لے جائیے پانچ میں سے بھی کم کروائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ تو بس کرو مجھے تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے کئی مرتبہ میں جا چکا اللہ تعالیٰ کے پاس اب بس کرو اب میں یہ پانچ نمازیں اپنی امت کے واسطے بطور توفے کے اور بطور آتیہ کے لے کر جا رہا ہوں تمام کے تمام ملائکہ اور تمام کے تمام لوگ جو آسمانوں کے اندر رہتے ہیں اور تمام پیغمبر جن جن سے ملاقات ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب خوش کیونکہ اللہ تعالیٰ آج مل لہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج کی رات میں عابض اور معبود کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے مرسل اور مرسل کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معراج کی رات میں ملاقات ہو رہی ہے اور ساری کائنات کے سامنے اور تمام آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبے کو ظاہر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے پاس بلا کر یہ نمازیں عطا فرمائیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائیں اور اپنے پیغمبر سے جو مجھے گفتگو کرنی تھی میں نے کر ڈالی آج میرا محبوب پیغمبر آسمانوں پر آیا صدرت المنتحہ پر آیا تو صدرت المنتحہ کے نور میں بھی چار چان لگ گئے مل رہا تھا خالق مل رہا تھا خالق کل سے بشر معراج میں بشر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل رہا تھا خالق کل سے بشر معراج میں تھا آئینے کے رو برو آئینہ گر معراج میں جب ہوئے مہمان حق خیر البشر معراج میں خیر البشر سے مراد میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوئے مہمان حق خیر البشر معراج میں نور حق کا ہر طرف تھا جل وگر معراج میں غلغلہ تھا آپ کی آمد کا سب تھے منتظر غلغلہ تھا آپ کی آمد کا سب تھے منتظر آسمانوں کے کھلے تھے سارے در معراج میں گنگناتی تھی ہوائیں نر مروخ خشبو سے تر گنگناتی تھی ہوائیں نر مروخ خشبو سے تر گا رہے تھے پتہائے ہر شجر معراج میں کہکشانے اور سوریہ نے قدم بوسی کیا کہکشانے اور سوریہ نے قدم بوسی کیا بش رہے تھے راہ میں انجم قمر معراج میں اس وقت تو جناب چاند بھی خوش تھا اور سورج بھی جناب جن ان علاقوں میں نکلا ہوا تھا ظاہر سی بات ہے سب کے اوپر مسارت و شادمانی کی کیفیت تاری تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں کے اندر جب رات ہوتی ہے دوسرے بعض علاقوں میں دن نکلتا ہے مثلا ہمارے ہندوستان میں جب رات ہوتی ہے تو امریکہ کے اندر دن ہوتا ہے سورج وہاں نکلا ہوا ہوتا ہے حد سے آگے کیسے جاتے در تھا جل جائیں گے پر جبریل کیسے آگے جاتے حد سے آگے کیسے جاتے در تھا جل جائیں گے پر گھر سے صدرہ تک رہے بس ہم سفر معراج میں راز رکھا ہے خدا نے صدرہ سے آگے کا حال صدرہ تل منتہا سے آگے کیا معاملہ پیش آیا راز آئیے اللہ اور پیغمبر کے درمیان راز رکھا ہے خدا نے صدرہ سے آگے کا حال عرش تک کا تیہ ہوا کیسے سفر معراج میں گرم تھا بستر جو آئے لوٹ کر معراج سے گرم تھا بستر جو آئے لوٹ کر معراج سے وقت کم اور تیہ ہوا لمبا سفر معراج میں اپنی نادانی پہ اس نے سر دھنا ہوگا ضرور دیکھ کر اور سن کے پرواد بشر معراج میں ان کی سنت پر چلے عاسی خطائیں معافو عاسی سے مراد گنے گار ان کی سنت پر چلے عاسی خطائیں معافو جن کو بلوائے اتاتون عرش پر معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک سنت جناب قابل اتباع ہے چاہے وہ کھانے کی سنت ہو پینے کی ہو لباس کی ہو سونے جاگنے کی ہو مسافر اور ملاقات کی ہو کہ اللہ تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت کے اوپر عامل کرنے میں سو فیصد کامیابی رکھی ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بھیجا اور بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے رہے اور اللہ تعالی نے جو پچاس نمازیں فرض فرمائی تھی ان پچاس نمازوں میں سے پیتالیس کو معاف کر دیا اور پانچ کو باقی رکھا حضرت موسیٰ تو پانچ میں بھی کمی کروانا چاہتے تھے لیکن حضور نے فرما دیا کہ اے موسیٰ بس اب بس کرو شرم آتی اب تو آگے جاتے ہوئے یہ پچاس نمازیں فرض فرمائی اور پیتالیس کو معاف کر دیا لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پچاس نمازیں آپ کی امت پر فرض فرمائی تھی اور آپ کی سفارش کرنے سے پچاس میں سے پیتالیس معاف کر کے پانچ کو باقی رکھا یہ پانچ نمازیں ہی لیکن ثواب کے اعتبار سے پچاس ہی ہیں جو آدمی پانچ نمازیں پڑے گا پچاس کا ثواب اس کو ملے گا کیا مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچاس میں سے صرف ایک نکتہ میں نے کٹ دیا پچاس میں سے صرف ایک نکتہ ہٹا دیا اس نکتے کو ہٹا کر پچاس میں سے پانچ رہ گئیں تو بظاہر یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ پچاس ہیں پچاس کا ثواب دوں گا کیونکہ تیرے امت کمزور ہے چنانچہ جو آدمی یہ پانچ نمازیں پڑتا ہے تو دائر سی بات ہے کہ اس کو پچاس کا ثواب ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قائدہ قانون یہ ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دس گناہ ثواب اس کا دیتے ہیں نیکی تو ایک کری لیکن دس نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور رحم و کرم اتنا ہے کہ اگر گناہ ایک کیا تو ایک ہی لکھا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی بات ہے نیکی ایک کی اور دس نیکیوں کا ثواب لکھا ہوا ہے کے لئے بڑھتی لے اضافے کے ساتھ لے ہر نیکی کے ساتھ یہ معاملہ ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر ومثالها ومن جاء بالسیئت فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون قرآن کے آٹھ میں پارکی آیت کریمہ بتاتی کہ اگر میرے بندے نے گناہ ایک کیا ہوگا تو میرے فرشتے ایک ہی لکھیں گے اگر ایک گناہ کرنے کے بعد دس گناہ لکھ دیں گے تو ظلم ہو جائے گا بندے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی یہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مضمون بیان کیا پر ایک بات اور رہ گئی اور وہ بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے پچاس نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں امت کے واسطے اور آپ کے واسطے تو کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ میری امت کمزور ہے پتا تھا آپ کو کیا آپ کو علیم نہیں تھا کہ میری امت کمزور ہے اور قیامت تک تو اور بھی کمزور ہو جائے گی کیونکہ دنیا کا بڑھاپا ہے دنیا کا بڑھاپا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سنیے حضرت نوح تک دنیا کا بچپن ہے اور حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک دنیا کی جوانی ہے اس زمانے کے لوگ بڑے لمبے تڑنگے ہوتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہیں وہ دنیا کا بڑھاپا ہے اس لیے خواتین و حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑی کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے اس سے پہلے کسی پیغمبر کسی انسان کسی مسلمان کسی کافر کا کوئی بال سفید ہوتا ہی نہیں تھا مرتے وقت تک سر کے بال بھی کالے داڑی کے بال بھی کالے عورتوں کے سر کے بال بھی جناب کالے کسی مرد اور کسی عورت کا بال سفید نہیں ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑی کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے تو حضرت ابراہیم کو تانجب ہوا کہ آئے اللہ یہ کیا چیز ہوئی یہ کیا چیز ہے یہ میری داڑی کے بال سفید کیسے ہو گئی اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا وحی فرمایا کہ ابراہیم یہ تری داڑی کے سفید بال مجھ خدا کا نور ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ بوڑی عورت جس کے سر کے بال سفید ہو اور بوڑا آدمی جس کے سر کے بال داڑی کے بال سفید ہو اللہ کے سامنے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اس بوڑے مرد سے اور اس بوڑی عورت سے کہ اس بوڑا پہ میں اس کمزوری کے عالم میں مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں ضرور قبول کروں گا یہ میرا نور ہے میرے نور کو لے کر مجھ سے یہ دعا کر رہا ہے میرے نور کو لے کر یہ بوڑی عورت جس کے سر کے بال سفید ہو چکے مجھ سے دعا کر رہی ہے میں اس کے خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا بلکہ اس کے خالی ہاتھ اس کی تمناوں سے بھروں گا فرمایا اللہ تعالیٰ کے بوڑے مرد اور بوڑی عورت کی دعا میں ضرور قبول کرتا ہوں بشرت ہے کہ وہ حرام نہ کھاتے ہوں حرام نہ پہنتے ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بغاوت نہ کرتے ہوں تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میری امت بہت زیادہ کمزور ہے اور حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اوپر بھیج کر نمازوں کے اندر کمی کروائی نمازوں میں تخفیف کروائی تو کیا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آگے بڑھ گیا نہیں سنیئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مصطفی احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت کمزور ہے پچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وہاں دیدار کروائیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی پیاری آواز حضور کے کانوں میں ڈالی تھی جو حضور کے کانوں میں رز گھول لہی تھی اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کسرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نادل ہو رہے تھے کہ آج خالق مخلوق سے اور مخلوق خالق سے آپس میں ملاقات کر رہے تھے عابد معبود سے اور محبود عابد سے آپس میں ملاقات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نورانی مقام وہاں پر حاصل ہوا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو حاصل نہ تھا اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کی بنے سے اللہ کی نظر کرم فرمانے کی ونہ سے اللہ کی ہمکلامی فرمانے کی ونہ سے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی ونہ سے حضور اس مقام پر ایسے مست تھے ایسے سرشار تھے کہ اس بات کی پروہ نہ رہی کہ مجھے پچاس نماز امت کے واسطے دی گئی ہیں میرے امت ان پچاس نماز کو پڑھ بھی پائے گی یا نہیں پڑھ پائے گی مستی کا عالم تھا کیونکہ اللہ کا دیدار اس وقت حضور کو حاصل ہو چکا تھا حضور مست تھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی ونہ سے حضرت موسیٰ کو یہ دیدار حاصل نہیں تھا لہذا حضرت موسیٰ ہوش میں تھے اور حضور کے اوپر ایک استغراقی کیفیت تاری تھی لہذا ایسے مقرب وقت میں ایسے شاندار وقت میں نورانی وقت کے اندر نورانی ماحول میں اللہ نے یہ پچاس نمازیں دی تو حضور کو اس بات کا ہوش نہ رہا کہ میرے امت ان پچاس نمازوں کو پڑھ بھی پائے گی یا نہیں پڑھ پائے گی کیونکہ حضور استغراق کی کیفیت میں تھے نیچے اتر کر آئی تو حضرت موسیٰ نے یاد دہانی کر آئی کہ آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں اوپر تشریف لے گئی ایک استغراقی کیفیت تاری تھی اس کی مثال جیسے دو آدمی ہی صدر نے ایک آدمی کو بہت اوچائی نام دیا ایک کروڑ روپیاں دیا اور دوسری چیزیں عنایت کی اور دوسری آدمی کو نہ دی تو صدر صاحب کی طرف سے جو ایک کروڑ روپیاں اس کو ملا ایک آدمی کو یا دوسری چیزیں مینی بطور انعام کے یہ صدر صاحب کے شکریہ میں ایسا مست تھا ان چیزوں کی خوشی اس کو اتنی حاصل تھی کہ جناب اگر صدر صاحب اس وقت یہ حکم دے دیں کہ پہاڑ کھوڑ دو تو جناب یہ پہاڑ کھوڑنے کے نہیں تیار ہو جائے گا چاہئے کھوڑے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال بلکہ اس سے اونچا حال تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اوپر گھجا اسی بنیاد پر کیونکہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا وہ دیدار موسیٰ کو حاصل نہ ہو سکا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے اللہ کا دیدار ہو گیا یہ فرق محمد میں اور موسیٰ میں موسیٰ نے مانگا کہ پروردگار دیدار کرا دے پر دیدار نہ ہو سکا مانگنے کے باوجود طلب کرنے کے باوجود لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا بھی نہیں کہ آپ مجھے اپنا دیدار کروا دے اپنی ذات کا مظاہرہ فرما دے ذات کا مشاہدہ کروا دے پر اللہ تعالی نے حضرت عامنہ کے در یتیم حضرت عبداللہ کے لخت جگر فرزند دربن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا طلب کے اپنا دیدار کروا دیا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے بہت بڑی منقوت کی بات ہے اور بہت زیادہ علو اور تفوق کی بات ہے چنانچہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیدار الہی کی وجہ سے مستی کے علمت استغراقی کیفیت آپ کے اوپر تاری تھی بے انتہا مسررت تھی بے انتہا خوشی آپ کے اوپر تاری تھی کہ اللہ تعالی نے آج مجھے وہ مقام عطا فرما دیا جو کسی نبی اور پیغمبر کو بھی نہ مل سکا چنانچہ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کچھ بھی نہیں فرمایا اور یہ پچاس نماز امت کے واسطے لے کر چل پڑے اس میراج کے واقعے میں ہمارے نہیں اور آپ کے نئے درس سے نصیح تھے وہ درس اور نصیحت یہ ہے کہ آدمی اللہ کا بن کر رہے مرد بھی اللہ کا بن کر رہے اور عورتیں بھی اللہ کی بن کر رہیں رہے دنیا کے معاملات دنیا کے مراحل تو یہ تو سب اللہ تعالی طے کر آ دیتی ہیں دنیا کی تمام پریشانی اللہ تعالی طے کر آ دیتی ہیں اور اگر دنیا کے اندر اللہ والے پر کچھ پریشانی آتی بھی ہیں تو اللہ تعالی ان پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اس کے مقامات کو اوچا کر دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے گالی نہیں دی سب نے برا بھلا کہا کسی نے پاگل کہا کسی نے شاعر کہا کسی نے جادوگر کہا کسی نے مجنون کہا سارے لوگ بھات بھات کی بولیاں بول لہے تھے پھر اللہ نے منظور فرما لیا تھا کہ اس ذات کو چاہیں کتنا برا کہا جائے مخلوق کتنا بھی برا کہے لیکن جو عزت جو شرافت جو منقبت اور جو علو اور تفوق اور بلندی اور برطری محمد مصطفیٰ کو ہتا کروں گا ساری کائنات کے ساری کائنات کے لوگ دیکھ دیکھ کر حیرت کا ادھار کریں گے کہ ارے اس آمنہ کی در یتیم کو اتنا اوچا مقام مل گیا کہ حضرت موسیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا وہ بھی رو پڑے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اوچا مقام مل گیا جو مجھے حاصل نہ ہو سکا مجھے اللہ کا بن کر رہے اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرے اللہ سے جی لگائے بڑھاپے میں بھی جوانی میں بھی نوجوانی میں بھی سب کچھ باری تعالی کی دات گرامی پر چھوڑ دیں اپنی عزت کو پامال نہ کریں اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین